السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل دوستو قومی بچت کے حوالے سے اور پرائیویٹ بینکوں کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ اہم ترین انفرمیشن اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس شیئر کرتا ہوں دوستو اگر آپ ایزی پیسہ جیز کیش یا کوئی بینک اکانٹ استعمال کر رہے ہیں چاہے قومی بچت کا بھی ہے چاہے پرائیویٹ بینکوں کا ہے کسی بھی طرح اگر آپ ایپ کے ذریعے سے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آپ کو پتہ ہوگا کافی سارے لوگوں کے اس وقت اکانٹس جو ہیں بینک اکانٹس جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں اور اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کا سلوشن کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور سب سے جو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو بچنا کے ان باتوں سے ہے تاکہ آپ کے اکانٹس جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں پہلی چیز تو یہاں پہ کلیر کرتا جاؤں کہ قومی بچت میں اگر آپ اپنے بینک اکانٹس سے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ چیز تو یہاں پہ کلیر کر لیں کیونکہ زیادہ تر آڈینس جو میری قومی بچت کے حوالے سے ہے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ کلیر کرنا چاہوں گا میرا مقصد کسی کو دوستو یہاں پہ پریشان کرنے نہیں ہوتا قبل از وقت آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ شیئر کرنی ہوتی ہیں اس میں میرا خود کا جو ایزی پیسے کا اکانٹ ہے وہ بلاک ہوا ہے تو جب اکانٹ بلاک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ پیارا پاکستان ہے یہاں پہ کوئی کمپلینڈ بھی نہیں سنتا اگر کمپلینڈ نہ سنے تو کس طرح کے مسائل آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے پرائیویٹ بینکوں کا بھی یہی مسئلہ مسائلہ ہیں آپ یوٹیوب کے اوپر بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ اپنی جو آپ بیٹی ہے وہ شیئر کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے کن چیزوں سے بچنا ہے اور میرا اکانٹ کیوں بلاک ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو خیر یہاں پہ جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ اپنے بینک اکانٹ سے دوسرے اپنے بینک اکانٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اس میں ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی اپنے عزیز دوست سے جس کو ضرورت پڑے تو آپ بینک لا سکیں یا کوئی پروف اگر بینک مانگتا ہے تو آپ اگر اس سے لا کے دے سکیں تو پھر تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں چاہے آن لائن ہیں یا اوورسیز پاکستانی جو بہر سے پیسے بھیجتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہاں پہ یہ پریشاننگ ہو سکتی ہے جو لوگ دوسرے بینکوں کے ساتھ آن لائن ارننگ کرنے کے لیے مختلف پلیڈ فارنز کے اوپر سے پیسے منگاتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی پڑے گی اب احتیاط آپ کو کیا کرنی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ان نون بندے سے اپنے بینک اکانڈ میں پیسے نہیں بھیجوانے اگر آپ بھیجوانے لیتے ہیں تو بینک جو ہے وہ پوری چین کو بلاک کرتا ہے فارز امپل آپ کو بہر سے جس نے پیسے جس اکانڈ میں بھیجے ہیں اس کو بھی بلاک کرے گا اور پھر اس کے بعد اگر بینک اکانڈ سے آگے آپ نے کسی اپنے میں یا کسی دوسرے کو بھیجے ہیں اس کو بھی بلاک کرے گا تو جتنی وہ ٹرانزیکشنز اس اکانڈ کے ساتھ ہوں گی وہ سارے بینک اکانڈ بلاک کر دی جائیں گے اب اس میں آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے کہ آپ کو بینک جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اگر بینک اکانڈ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو جس بندے نے آپ کو پیسے بھیجے ہیں وہ بندہ آ کے خود بتائے کہ بھئی اس بندے کو میں نے اس سلسلے میں پیسے بھیجے ہیں بڑی ٹرانزیکشن اگر تو آپ کا بزنس اکانڈ ہے تو اس میں تو اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی جو بزنس لوگ کرتے ہیں تو ان کے پاس یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہوتا ہے بینک کو کہ بھئی ہمارا بزنس ہے اور مختلف لوگوں کی طرف سے ہمارے پاس پیمنٹس آ سکتی ہیں لیکن جن کے پرسنل اکانڈ ہیں یا جن کے سیونگ اکانڈ کہہ سکتے ہیں یا جن کے بزنس نہیں ہیں نون بزنس جیسے سیلری اکانڈ ہیں اس طرح جن لوگوں کے ہیں تو ان لوگوں کو یہ بہت احتیاط کرنی شاہیے اور یہ باقی جو اوورسیز پاکستانی پیسے بیجتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت چاہتی کیا ہے پاکستان کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح پیسے نہیں بیجے گا تو پھر ہنڈی کے ذریعے سے پیسے بیجے گا اگر کوئی فریلانسر آن لائن کام کر رہا ہے اس کا اکانڈ بلاک کریں گے تو وہ پھر دیفنیٹلی کوئی ایسا طریقہ اپنا ہے جس سے پاکستان کو تو کوئی فیدہ نہ ہوئے کہ اگر ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو ہماری جو ٹرانزیکشن اگر آتی ہے ہمارے اکانڈ میں تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کوئی فیدہ ہوتا ہے دیفنیٹلی جب ہم اوورسیز سے ارننگ آپ نہیں کر کے لارے ہیں یا فریلانسنگ پلیوٹ فارم سے ہم پیسے کما کے لاتے ہیں تو وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے تو بہرحل یہاں پہ یہ چیز میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں بینک کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں بینک یہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی جس بندے نے آپ کو پیسے بھیجیں اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بینک اکانڈ بلاگ ہو گیا ہو یا اگر ایسی آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو پہلے سے یہ چیز تیار رکھنی چاہیے جو بندہ آپ کو بینک اکانڈ آپ کے بینک اکانڈ میں آن لائن پیسے بھیج رہا ہے اس کی آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک کی دونوں آپ کے پاس تصویریں ہونی چاہیے اور پھر اگر بینک یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کے ساتھ کس سلسلے میں ٹرانزیکشن کی اس کا بھی پروف دیں کہ بھئی آپ اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ کوئی آپ کا لیند دین ہے تو کس سلسلے میں بینک نے اس بندے نے آپ کو پیسے بھیجیں تو وہ پروف مانگ سکتا ہے تو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو اپنے بزنس کا بھی پروف دینا پڑے گا اور ان کے ساتھ جو ٹرانزیکشن ہوئی اس کی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی پروف مانگیں کہ آپ نے اس کو کیا کام کر کے دیا جیسے میں فری لانسر ہوں تو میں ان کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کو فلان جگہ پہ یہ کام کر کے دیا اور اس کے اگینسٹ اس نے پیسے بھیجے اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو جو پروف بینک والوں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ پروف بھی کونٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بھی ٹرانزیکشن آپ کی ہو سکتی ہے یہ ٹرانزیکشن یا یہ کام جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس نے نہ کروایا تو وہ بندہ ہمیں آ کے بتائے یا اس بندے سے ہمیں یہ پروف لے کے دیں کہ آیا کہ آپ نے اس کو واقعی یہ کام کر کے دیا ہے یا نہیں تو وہ پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پروف کرنا اگر کوئی بندہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے امریکہ میں بیٹھا ہے یا کسی اور کنٹری میں آن لائن جس نے آپ سے رابطہ ایک فری لانسنگ کے لیے فائیور پہ یا فری لانسر کے اوپر آپ سے رابطہ کیا آپ نے اس کو کام کر کے دیا تو وہ پیسے آپ کو بھیج رہا ہے آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ اس نے پیسے جو ہیں وہ کہاں سے بھیجے ہیں اور ڈریکٹلی آپ کے اگر وہ اکانڈ میں بھیج رہا ہے تو درو پرپر چینل سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہماری پیمنٹس کچھ جو ہیں وہ ہمیں پلیٹ فارم کے اوپر بھی مل جاتی ہیں کچھ کرپٹو کرنسی میں آ جاتی ہیں کچھ اس طرح یعنی مختلف پیمنٹ کے طریقے کار ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر پروف نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اب میرا جو جو ایزی پیسے کا اکانڈ ہے وہ بھی اسی طرح بند ہوا اب میں ٹیلی نار کی سیم استعمال نہیں کرتا لیکن اکانڈ استعمال کر رہا تھا اب میں ان کی ہیلپ لین کال کرتا ہوں تو وہ اٹھاتے نہیں اور ٹرانزیکشن بھی صرف چورانویں ہزار کی ایک تھی تو اس کے اوپر انہوں نے کر دیا تو خیر وہ چیزیں تو میں نے فوری طور پر پیسے تو اس اکانڈ سے نکال لیے لیکن پھر بھی انہوں نے وہ اکانڈ میرا بلاگ کر دیا اور میں چاہ رہا تھا کہ وہ میں اکانڈ اپنا بحال رکھوں اس کو بند نہ کروں کافی سارے لوگوں کے ذریعے یعنی اس کے ذریعے سے لیندین میں کرتا ہوں کافی سارے لوگوں سے تو یہ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پھر کوئی شنوائی نہیں ہے اب اس شنوائی کے لفظ سے آگے آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں سٹیڈ بینک آف پاکستان نے یہی مسئلے حل کرنے کے لیے اب یہ پتہ نہیں پسے پردہ ان کے کیا گیم چل رہی اکانڈز یہ کیوں بند کر رہے ہیں سارے پتہ نہیں سب کو انہوں نے زرداری سمائی لیا ہے کہ بھئی سب کے پیسے جو ہیں منی لنڈنگ کی ہیں یا کسی اور غلط طریقے سے آ رہے ہیں بھئی عام عمام ہیں کوئی دس ڈالر کوئی بیس ڈالر کوئی سو ڈالر کوئی رشتہ داروں کو فوراں ریمیٹنس کر رہے ہیں کچھ اور دیگر آن لائن کام کر کے پیسے کمارے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک ڈالر بھی لے کے نہ آئے تو اس میں یہ حکومت کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آن لائن ٹرانزیکشنز جو ہیں اس کا ہر بندے کے پاس اور ہر ٹرانزیکشن کا پروف اس لیے نہیں ہوتا کہ جس بندے کے جس نے آپ کو پیسے بھیجے ہیں اس نے کوئی منشن تو نہیں کرنا ہو سکتا ہے وہ انٹرنیشنل اکانٹ سے بھیج رہا ہو اور انٹرنیشنل اکانٹ کے وہ ہمارے لیے ہمیں اپنی جو وہاں سے وہ بینک سٹیڈمنٹ تو نہیں نکلوا کے دینے والا یا وہ ہمارے لیے پروف تو وہاں سے نہیں بھیجنے والا کہ بھئی میں نے اس سے یہ کام کرایا تو آپ اس کا اکانٹ بحال کر دیں پھر جو ریمنٹنس والے ہیں اب سعودی آریبیا میں ہیں دبائی میں ہیں لوگ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں اکثر تو آن لائن ہے سسٹم ابھی وہ اپنے بینک اکانٹ سے بھیج دیتے ہیں لیکن ان کو کیا پتا پاکستانی جو ہیں پاکستانی یہاں پہ سارے سفارشی انہوں نے برتی کی ہوئے ہیں کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ لوگوں کو کام آپ لوگ اگر اس کو ایک جنون بات بھی سمجھانے کی کوشش کریں تو اس کے دماغ میں وہ بات گستی نہیں ہے تو خیر یہ تو سوچنا چاہیے پرائیویٹ بینکوں کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی جو بھی اس کے اوپر چاہے ایف آئی اے کام کر رہے ہیں یا دیگر کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح لوگوں کے اکاؤنٹس بند نہیں کرنے چاہیے ہاں کوئی بہت بڑی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے کوئی پچاس لاکھ کی ایک کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس کے اوپر سوال ہونا چاہیے لیکن یہ دس بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ چار پانچ لاکھ دس لاکھ تک تو کوئی اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر مسلسل ایسا کچھ ہو رہا ہے کبھی کسی نے ایک آت بار کر لی ہے یا کوئی مہینے میں پانچ دس بار ہو گیا سسٹم تو وہ اس کے اوپر آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا سورس کیا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پروف مانگیں کہ بھئی جس بندے نے آپ کو بھیجے ہیں اس کو بھی ادھر لائیں تو یہ پھر آورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے کوشش کریں یا تو پیسے اپنے اکاؤنٹ جو آپ کے ریلیٹڈ ہیں انہی میں بھیجیں اور انہی لوگوں سے وصول کریں جو آپ لوگوں کے کام کو یا آپ لوگ جن کو وقت پڑھنے پہ بینک بلا سکیں تو یہ بھئی مسئلہ مسئلہ آ رہے ہیں تو آپ کو میں نے بتانا تھا احتیاط کریں ٹینشن یا ڈرنے والی یہاں پہ بات نہیں ہے لیکن آپ کو اپنی احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ بعد میں یہ بینک اکاؤنٹس جو ہیں اوپن کروانا ایک مسئلہ بن رہا ہے تو اس لیے ابھی سٹیڈ بینک آف پاکستان نے ایک ایپ بھی لانچ کی ہے جس کا نام ہے شنوائی ایپ سٹیڈ بینک یا ویب سائٹ کی اوپر جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو اس کا لنک مل جاتا ہے اس کے اوپر ریجسٹر کر کے اگر کسی کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے تو اپنی کمپلینڈ بھی درد کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ تک تو لوگوں کا جو رسپانس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹس ہمارے اوپن ہو رہے ہیں لیکن دس پرسنٹ وہاں پہ بھی یہ مسئلہ مسئلہ ہیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کلیریفکیشن نہ ہو یا آپ ثبوت نہ دے سکیں تو پھر آپ کے پیسے اور بینک اکاؤنٹ دونوں وہ سمجھیں کہ وہ پرمنٹ بلاک ہو جائیں گے تو اس لیے کوشش کریں کہ جو آن لائن ٹرانزیکشنز ہیں کسی اننون بندے سے نہ کریں اگر کریں تو اس کا پروف رکھیں صحیح ہے پروف یہی میں نے آپ کو بتا دیا آئی ڈی کارڈ فرنٹ بیک اور اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہے جو آپ کام کر کے دے رہے ہیں اس کا سکرین شارڈ لے کے رکھ لیں اس کی کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈانلوڈ کر کے رکھ لیں تو اس طرح آپ اپنے کام کو جو ہے سیف اینڈ سیکیور بنائیں ادروائز آپ آن لائن جو پیسے ٹرانسفر کرنے والا سین ہے اس سے اتناب کریں باقی یہ ہے کہ اپنے جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان میں اپنے اکاؤنٹس سے ہی پیسے ٹرانسفر کریں کسی دوسرے سے ٹرانسفر نہ کروائیں کیونکہ اگر کسی دوسرے کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی غلط ٹرانسیکشن ہوئی ہوگی تو اس کے طرح اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے تو وہ بھی آپ کو متاثر کر سکتا ہے تو یہ ایک چین میں وہ سمجھیں بلا کر دیتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو سیف اینڈ سیکیور رکھیں اور اپنے جو پیسے ہیں جو اپنی ہارڈ ارن مینی ہیں پوری زنگی کی کمائی ہے وہ ان لوٹیروں سے بچائیں ان بینکوں سے جو ہے محفوظ کریں جو آج کل یہ کام کر رہے ہیں یا پھر اپنا جو ایک پراپر لیسنس ہے اگریمنٹ آپ کے جو ہوتے ہیں بینک والوں کے ساتھ بھی ان کو بھی پتا ہونا شاہیے اور حکومت جو آپ کے جو زیادہ تار وہ ٹیکس کے معاملات ہیں اس میں بھی آپ کلیر رکھیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ کی ٹرانزیکشن کوئی ہو تو آپ کل کو جا کے پروف ان کو دکھائیں کہ بھئی یہ میرا بزنس ہے یہ میں کام کرتا ہوں میری اکانڈ میں مختلف لوگوں کے پیسے آتے رہتے ہیں میرے پاس اس طرح میں پروف نہیں رکھتا یا اس طرح جو بھی ہو آپ کچھ نہ کچھ آپ نے جو جواب میں کچھ نہ کچھ جمع کرا سکیں تو یہ دوستو آج کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا باقی پرائز بانڈز کے آج ریزلٹ ہیں سات سو پچاس روپے والے کا وہ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہیں آپ کو انشاءاللہ جو ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ملے گا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو یوٹیوب کے اوپر چینل کے اوپر بھی تو آپ مجھے ٹویٹر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ٹویٹر صرف وی بی این کے ذریعے چلتا ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو بھی فیدے کی چیز ہے جو امام کے فیدے کی چیز ہے وہ حکومت نے الحمدللہ ہر چیز بند کر دی ہے جہاں سے کوئی لوگوں کو فیدہ ہو سکتا ہے وہ ہر چیز حکومت نے بند کی ہوئی ہے صرف اپنے فیدے کی انہوں نے رکھے ہیں ان کو آئی ایم ایف چار پانچ جو ملین ڈالر ہے وہ سال کے دے دیتا ہے اور ان کا خرچہ شرچہ چل رہا ہے باقی امام جائے بار میں اور پاکستان کا اللہ حافظ ہے تو برحال میں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کروں گا اگلی وڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ